ہلو سٹرینڈ جیسا کیا آپ کے سامنے جل اپچار کا لیسن ہے جو پولٹین ایک جام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جل اپچار یعنی وارٹ ٹریٹمینٹ کا لیسن ہے یہاں سے کم سے کم سات یا آٹھ نمبر کا پیپر بنتا ہے جل اپچار میں سب سے پہلا جو دکھایا گیا کہ جل کیا ہے تو اتنا سب لوگوں کو پتا ہے جل کا فارمولا ایس ٹو ہوتا ہے اور پوری پرکرتی میں سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ جل پایا جاتا ہے ٹھیک اور یہ ہائیڈروجین آکشین کا ملکہ 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 بڑا ہوتا ہے یہ جل کی جو آپ کو شروع دکھائی دے رہے ہیں وہ پرکرتک جل کے اپیوک اور ٹائپس آب وارٹر تو جل کی شروع سب کو جنرلی پتا ہے وارسہ کا جل جھرنا کوئا ندیاں اور پرکرتک جل کے اپیوک کیا ہے تو پرکرت دے جل آپ کے ہوں گئی سچائی کرنے میں گھریلو کاریوں میں اور دھوگے کاریوں میں اور بہت اتبادن میں ٹائپس آب وارٹر میں سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے کہ سافٹ وارٹر اور ہارڈ وارٹر کیا ہے تمہارا تو سابون کے جل کے ساتھ رگڑنے پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں تو جل آسانی سے جھاگ دیتا ہے اور کہیں پر کٹنا ہی جھاگ دیتا ہے سابون کے ساتھ جل کے اس پر بھاگوں پر جل کو جھاگ دینے کے آدھار پر جل کو دو بھاگوں پر بھاٹا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جل کے دو ٹائپس تو جل کے دو ٹائپس میں پہلا جل کا ہے سافٹ وارٹر تو جل جو سافٹ ہوتا ہے سابون کے ساتھ ادھے اور سیگر تر جھاگ دیتا ہے انہیں مردو سافٹ کہتے ہیں یہ جل پینے کے لیے کپڑے دھلائی کے لیے اوپر حکمانے جاتے ہیں جو ہارڈ وارٹر ہوتا ہے وہ جل جو سابون کے ساتھ بہت کم جھاگ دیتے ہیں کٹھوڑ جل کے لاتے ہیں ٹھیک جھاگ کے ادھار پر ہے پھر اس کے بعد کوشن جو بنتا ہے وہ جل کی کٹھوڑتا کیا ہے تو جل کی اسٹوینٹس کٹھوڑتا دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہے آشتھائی کٹھوڑتا اور ایک نیچے دی ہوگی آپ کو اسٹھائی کٹھوڑتا بس اتنا یاد رکھنا ہے آشتھائی کٹھوڑتا میں کیلسیم بائی کاربونٹ اور مینگنیسیم کے بائی کاربونٹ پائی جاتے ہیں جبکہ اسٹھائی کٹھوڑتا میں کیلسیم کلورائیڈ اور مینگنیسیم کی کلورائیڈ پائی جاتے ہیں اور مینگنیسیم کی سلفیڈ یعنی ان کے کلورائیڈ اور سلفیڈ ہارڈ وارٹر میں پائی جاتے ہیں تو آج تھائی کٹھوڑ تا کی پیچان ہے آپ کی کیفریات اور مانگنیسیم کی سلفسیت و اینکلوٹائیڈ جو ہوتے ہیں ہیں وہ جل کی ہے زیل کی کٹھوڑوڑوڑکو ریپرجن کرتے ہوں اور این کی کٹھوڑتاؤں کو دور بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم کی کٹھوڑتہ دور کیسے کریں گے اس کو بھی سٹڑی کرنے ہوں کا تو وہاں پیشے پیشلی ویڈیو میں لنک میں پڑے ہوں گے جلسے ریلیٹیو جو جو اگیا میں کوشنک بنتے ہیں تو یہ ہو گئی کٹورتہ ستھائی اور آسٹھائی کٹورتہ کیلسیوم مگنیسیوم بائی کاربونٹ اور ستھائی کٹورتہ کیلسیوم مگنیسیوم کے وائی سلپیٹ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ سوفٹ وارٹر ہوتا ہے وہ پانی میں جھاگ آسانی دیتا ہے جو ہارٹ وارٹر ہے وہ دیر میں جھاگ دیتا ہے آسٹھائی کٹورتہ ان کے وائی کاربونٹ ہے اور ان کے سلفیٹ اوکلورائیڈ ستھائی کٹورتہ ریپر جان کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ان کے جل میں کھولیں اسٹھائی کٹورتہ کو دور کرنے کے لیے نمد بدھیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے ایک بات اور اسٹوڈنٹ یاد رکھنا کہ جل کی آسٹھائی کٹورتہ کو دور آتھانیس کیا سکتا ہے اوال کر کرسکتے ہیں دیکھوا آپ کو سانے دکھاؤں کرنے کے لیے اسٹھائی کٹورتہ کو اوال کر دور نہیں کیا سکتا ہے اوال کر صرف آسٹھائی کٹورتہ کو دور کیا سکتا ہے پانی کو اگر ہم اوال دیں تو اس سے آسٹھائی کٹورتہ دور ہو جاتی ہے لیکن اسٹھائی کٹورتہ کو دور کرنے کے لیے نمد بدھیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے سوڑا چونہ بدھی جیولائٹ میتھرڈ آئین ون میں ریجن آئین ایکچینج میتھارٹس کے دوارا تو یہ آپ کے سامنے ایک پرجینٹ ہے سوڈا چونہ بھی دی جس سے ہم اسٹھائی کٹھوٹا کو دور کر سکتے ہیں اس کٹھوٹا میں کچھ کرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو جو سوڈیم اور مینگنیسیم کے بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہی کٹھوٹا تاہستہی دونوں کٹھوٹا دور کی جا سکتی ہے اس سے اس میں ہم چونہ ڈال دیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے بائی کاربونیٹ کو کاربونیٹ میں بدل دیتا ہے اگے سٹوینٹ کاربونیٹ میں بدل دے گا تو اس سے ہوگا گیا کہ آپ کے جو ہے کمپاون میں بہتر ہے کہ कیلسیم کاربونیٹ اور ایس ڈال جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو کیلسیم کاربونیٹ ہوتا ہے وہ سٹون ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور آسانی سے پانی کیا ہو جائیں گا سوڈے دھو جائے گا ایک طریقہ оور ہے کا ساتھ ستھائی کٹھوٹا کو دور کرنے کیجا کے لئے یہ آپ کیا کریں جو کیلapse سلفیٹ اور مگنیسیم کا ان کی اگر سلفیٹ اور کیلو رائٹ رجولپ شمائے ہے تو آپ کو چونے کی جنگہ آپ کو سوڈیم کاربونیٹ کے استعمال کرنا ہوگا سوڈیم کاربونیٹ جب اس سے کرے گا تو کیلسیم کاربونیٹ سوڈیم کلرائیڈ بنا دے گا کیلسیم کاربونیٹ سٹون ہوتا ہے تو آسانی سے ویلین میں ڈیجول ہو جاتا اور جو پانے ڈیجول بیٹا ہے جو گھلند سیل ہوتا ہے پدارات میں سریس کی کٹھوٹا دور ہو جاتی ہے ٹھیک اسی سلفیٹ کی دور کرتے ہیں اسی پر کا مینگنیسیم کی اور اسی پر کا کیلسیم کی کٹھوڑ دور کرتے ہیں تو سوڈا لائم بیدی سے آپ اسٹھائی کٹھوڑتا کو دور کر رکھتے ہیں اور آشتھائی کو بھی اس کے بعد آپ کو ایک ہیڈنگ دکھ رہے ہوگی سٹوینڈ جل کی کٹھوڑتا ماپن کی اکائی یہ ایک سوڈ کوشن ہے جو دو تیوارے جام میں پوچھا گیا ہے تو جل کی کٹھوڑتا دور کرنے کی جو امپورٹن اکائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دکھائی دے رہے ہوں گی پہلی اکائی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی پی پی ایم ٹھیک پارٹ پر ملین یہ کٹھوڑتا ہوتپن کرنے کی وہاں انس ہے جو جو والے پدارت کو جیسے کیلسیم کارمنیٹ کا وہاں انس ہے جو پرتی دس لاکھ ٹین پاور سکس بہار جل میں اپستت ہوتا ہے ملہ اتنا بھاگ جل میں کیا ہوگا اپستت ہوتا ہے یادی ایک جامپل میں جیسے دیا گیا ہے یادی کسی جل کے نمونی کی دس لاکھ ٹین پاور سکس بھاگ میں کیلسیم بائی کارمنیٹ کے ایک سو باسٹ بھاگ گھولے ہوں تو جل کے ہی پی پی ایم میں کٹھوڑتا ایک سو باسٹ پی پی ایم نہ ہو کر سو پی پی ایم ہوگی یعنی اس کا دیکھو کونسپٹ کیا ہے کیلسیم بائی کارمنیٹ کا جو بھار ہے وہ ایک سو باسٹ ہے وہ ایک سو باسٹ جب ریکشن کرے گا ایک کیلسیم بائی کارمنیٹ سے ایک کیلسیم کارمنیٹ بنے گا کیلسیم کارمنیٹ کا جو بھار ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے سو ہوتا ہے تو کیلسیم بائی کارمنیٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا کیلسیم کارمنیٹ میں کنبٹ ہوگا یہ جو سمتل ہوگا وہ کیلسیم کارمنیٹ کی سمتل ہوگا ٹھیک ہے اس ٹوینٹس تو اس بات کو دھیان رکھنا ہے اچھے سے کہ کیلسیم بائی کاربونیٹ جب رییکشن کرتا ہے تو کیلسیم کاربونیٹ بناتا ہے اور کیلسیم کاربونیٹ کا بھار کتنا ہوتا ہے ہنڈریٹ اس لیے اس کا بھار کالکولیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ کیلسیم بائی کاربونیٹ جو ہے اس میں جو کٹھوڑتا ہے وہ کیلسیم کاربونیٹ میں جا کے کنوٹ ہوگی اس لیے اس کا بھار کالکولیٹ نہ مان کر کیلسیم کاربونٹ کے ابھار کیلکیریٹ مانا جائے گا دیکھو جیسے نیچے لکھا ہے کیونکہ کیلسیم بائی کاربونٹ کی ایک سو باسٹھ بھاگ کیلسیم کاربونٹ کی سو بھاگ کی سمتول ہے یعنی اس کی برابر ہے جتنا یہ ہوگا اس کا ایک مول اس کے ایک کیلسیم کاربونٹ کو بنائے گا اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ اس کا جب بھاگ ہوگا وہ اس کے بھاگ کیا ہوگا برابر پھر اس کے بعد ہے میلی گرام پٹی لیٹر تو کٹھوڑ جل میں پٹی لیٹر میں کیلسیم کاربونٹ یا اس کے سمتول پدارت کی میلی گرام میں سنکیا کو میلی گرام پٹی لیٹر کہتے ہیں یہ سمپل لینگویج ہے کہ کٹھوڑ جل میں پٹی لیٹر میں ایک لیٹر میں کیلسیم کاربونٹ یا اس کے سمتول پدارت کی میلی گرام کی سنکیا یعنی کیلسیم کاربونٹ ہو یا کیلسیم بائی کاربونٹ کی میلی گرام میں اتنی ماترہ ہوگی پٹی لیٹر وہ اس کی کیا کرائے گی میلی گرام پٹی لیٹر اس کا م اس کے بعد آپ کو دکھائی دے رہا ہوا کلارک تو کلارک جو ہوتا ہے اس کو سی ایل ڈاٹ سے ریپرجن کرتے ہیں اور یہ ایک گیلن پونڈ یا سات ہجار بھاگ کا تھوڑ جل میں کیلسیم کاربونیٹ یا اس کے سمتل پدارت کی گرام میں سنگیا ہے یعنی ایک جل کا ہم گیلن پونڈ بھاگ لیں یا سات ہجار بھاگ لیں اس کا اور اس کا ایک گرام سنگیا ایک گرام میں سمتل پدارت کی گرام میں سنگیا ہے یعنی اس کی گرام میں کیا ماتر ہے اتنے پانی میں لینا ہے کتنے پانی میں ایک گیلن پونڈ لینا ہے یا سات ہجار بھاگ جل کا لینا ہے اس میں ایک گرام کتنے گرام جل ہیں اس سے اس کا پتہ چلے گا کہ اس کی کٹھوڑتہ اتنی ہے کلارک میں یہ ایک جامپل میں دیا گیا ہے یعنی سات ہجار بھاگ کٹھوڑ جل میں کیلسیم مینگنیسیم لبنوں کی ماتر دس بھاگ ہے تو کیلسیم کاربونیٹ سمتل ہو تو جل کی کٹھوڑتہ دس کلارک ہو جائے گی یعنی اتنے بھاگ میں کتنے گرام گھولا ہے کیلسیم کاربونیٹ اس کے بعد جو فرنچ ڈگری ہے تو ایک لاکھ یعنی ٹینک پاور فائی بھاگ کٹھوڑ جل میں کیلسیم بائی کاربونیٹ یا اس کے سمتل پدارت کا جو بھاگ ہوتا ہے وہ جل کی ڈگری فرنچ میں کٹھوڑتہ کلاتی ہے تو جل کا جو بھاگ ہوگا وہ اس کی کٹھوڑا ہے ڈگری فرنچ کلائے گی اس کا ایک جامپل اور سمجھ لیجئے ایک جامپل میں سامنے ہیں یعنی ٹینک پاور فائی بھاگ کٹھوڑ جل میں کیلسیم اور تثہ مینگنیسیم کی ماترہ پانچ گرام ہے تو دیکھو پانچ گرام کیلسیم کاربونیٹ کاربونیٹ سمتل ہے تو جل کی کٹھوڑتہ فائی بھرنچ ہوگی تو کچھ نہیں کرنا ہے دیکھئے سر سے سمجھ لیجئے پی پی ایم میں ٹینکی پاور سکس میں کتنے کتنا انس بھاگ کیا ہے کٹھوڑتہ ہے تو وہ پی پی ایم ہوگی ملی گرام پٹی لیٹر میں ایک لیٹر میں کٹھوڑتہ کتنے گرام ہے کتنے ملی پدارت ملی گرام میں کتنی ماترہ ہے یعنی ایک لیٹر میں کتنی ملی گرام کٹھوڑ پدارت گھولا ہے کیلسیم کاربونیٹ کا مٹی رہ گھولا ہے یہ ٹھوٹا ہے وہ اس کی ملی گرام میں jätte لیٹر میں ہوگی کلارک میں کیا ہے ساتا ہزار بھاگ میں کتنا گھولا ہے کتنا گرام گھولا ہے یا ان کے ادھوائی سنگیر کادر کیا ہے اور اس میں کیا دیکھا ہے فرنج اگری میں فرنج اگری میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے کتنے بھاگ میں ایک ایک لاکھ میں کتے اگر آئل دست کی گرام ماترہ ملی گرام ماترہ کیلشن اور اور مینگنیشیم کی ماترہ پانچ گرام کیلین کارمنٹ گھولا یعنی کتنے گرام گھولا یعنی پی پی ایم میں جس کی خواب سکس میں کتنے جس کی خواب کتنی کھٹھوڑتا کتنا کھٹھوڑ باگ گھولا ہے وہ میلی گرام وہ پی پی ایم میں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ لیے ایک سوال دکھ رہا ہوگا اس کو بھی نوٹ کر لیے موسیقی